احس سرکار آپ کو پتا دیں کہ آج ویدان سبا سطر کا دوسرا دن تھا اور سی ایم یوگی نے اپنے وکاسکاروں کو جو بھی سرکار نے کیے تھے ان کو سامنے رکھا اس خبر پر ہمارے سمادہ تاک گورو ہمارے ساتھ موجود ہیں گورو ویدان سبا سطر کا دوسرا دن تھا سی ایم یوگی نے ویدان سبا میں اپنے سمبودن میں اپنے کارکال کے جو مین ان کے وکاسکارے تھے ان کو رکھا اور اس کو بچان دلائی ہے انہوں نے بڑے پورزور سے اپنی جو جناہوں کے بارے میں بھی افغت کر آیا اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جنکاری اور انہوں نے کن وشوں پر بات کری ہنگامہ چلتے ہیں جو ستکی کاربہ یہ پوری نہیں ہو پائی تھی پر یہاں پر اس طرح سے سرکار نے انوپرے بجٹ کی تحت یہاں پر یہاں پر یہاں ساستو کرو کا یہاں پر جو بجٹ پیس کیا ہے وہ کابل تاریخ ہے کیونکہ اتنا بڑا بجٹ اگر آپ ستھ میں لے کر آ رہا ہے اس کے حضاب سے اگر آپ کام کرتے ہیں تو نسیر سے آپ پردیس کو لاب ہوگا یہاں پر جو بجٹ ستھ رہے ہیں وہ تفاہم ترہے ہیں جو نا ہے جو نا ہے وہ ٹوریزن سے لے کر ہو چاہے وہ سواس کو لے کر ہو چاہے یہاں پر چونکہ ابھی یہاں پر دس سے بارہ پہوید انویسٹر سمیٹ بھی ہونی ہے بڑی انویسٹر سمیٹس کا لوگو اور تمام چیزیں جاری ہو چکی ہیں اس کو لگے یہاں پریاس کیے جا رہا ہے اس کے لگے یہاں بجٹ آبنٹک کیا گیا ہے اور یہاں پر یوگلی آریتناتھ جو کی مقبنتی سرکار کے جو کی ستیسا پرانے مدک کو توڑکا یا دوسری بار کارکال میں آیا ہے اور دوسری بار کارکال شروع ہوا ہے کارکال پھر آٹھ مہینے ہو چکا ہے پر مہنیسٹر سے ہم دیکھ رہا ہے سرکار بہتر کام کرتی نظر آ رہی ہے اور انہیں یہی کا کانون بیوستہ کو لے کر تمام ہوتے ہیں ہم لگاتار کام کر رہے ہیں چاہے ٹوریم کی بات ہو چاہے سواز کی بات ہو چاہے رجگاری کی بات ہو چاہے انبیسٹر سمیٹ کی بات ہو ہے کہیں پر بھی جو مافی آئے ہیں ان کو کاربائی میں کوئی کورکسنی چھوڑی جا رہی ہے اور لگاتار سرکار کی کاربائی بتاتی ہے کہ سرکار کانو بیستہ کو لے کر کوئی کتاہی نہیں بڑھتے گی اور جیلو ٹون نیتی کے جائد جو ہم دیکھنا ہے لگاتار یہاں پر تپریس میں کاربائی جاری ہے چاہے ایڈی کاربائی بات کریں اور چاہے جو آرمی کی کاربائی کی کاربائی کی بات کریں چاہے آپ کا جو تپریس پولیس کی کاربائی کی بات کریں لگاتا ہے کہ کاربائی ہو رہی ہے اور کاربائی کے مادن تو یوگی آٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ بپچ چاہے ہم کو کتنا بھی یہ رہے میں بپچ بھی جانتا ہے کہ تپریس میں وہ ہو رہا جو تک نہیں ہو پایا ہے گروہ ہمیشہ بپکس کو نرازگی کیوں ہوتی ہے پھر بپکس نرازگی جتائی اس کو لے کر آپ کیا کرنا چاہیں گے اس پر بھائی شریم یوگی نے اپنے پیدیش کے جو بھی ان کا کھاکا رکھا اس کے بعد انہوں نے نیچے سے دیکھے اوچھے تپکے تک سب کو اپنی جو جناہوں کے ترہت امنا جوڑا ہے گریب ورک کا بھی پورا خیال رکھا ہے اس کے بعد بھی سپا اور بپکس جو ہے ان کو سب سے اتا تکلیف ہو رہی ہے دیگر منی جا یہ بہت ہمارے لوگوں نے خوبصورتی کہیں یا یہ بات کہیں کہ یہ بیوستہ ہے کہ جب بھی کوئی ستہ سرو ہوتا ہے وہاں پر ستہ پس وہاں پر اپنا بجٹ پیس کرتی ہے اپنی بار رکھتی ہے تو وہاں بپس کا کام ہوتا ہے وہاں ہمگامہ کرنا ہوتا ہے اور یہ ہمگامہ کی بات نہیں ہے دیس میں جہاں جاں بیرانسبہ ہے وہاں بہاں اس طرح کاربائی چلتی رہتی ہے آرو پتارے کو دور چلتے رہتے ہیں وہاں پر ہمگامے ہوتے رہتے ہیں چاہے امدیس کی سربوش سنسط کی بات کریں تو یہاں پر بپس کا کام ہے ہنگامہ کرنا اور بپس کا آرو پتار کرنا سرکار کو اپنی چیزیں کو بہتر ترکی سے بتانا بھی آپ سکتا ہے بپس کے سوالوں کا جواب بھی سرکار کی جمبر آ رہی ہے تو یہاں پر اگر کہیں آپ جواب دیکھتے ہیں بہتر ترکی سے اپنی سرکار کا جو یعنی ہے اس کو بہتر بتاتے ہیں کس طرح سے ہم نے جو نا لے کے آرہے کس طرح لوگ کو لاپ بل لائے تو کہیں بپس کے پاس بھی یہاں پر سوال نہیں ہو پہ جاگر ہم کوئی بھی جنا لائیں گے اور ان میں اگر کوئی کمی رہ جائے گی اور ان میں اگر کوئی بہتر تسکر کرن نہیں اپا ہے تو کہیں کہ یہاں پر کمی سرکار کی بھی ہے کہ کوئی بھی جنا لے کے آتے اس کا بہتر تسکر کرن کریں بپس کو بتائیں کس طرح کی جنا کیسے کرانبیت ہو رہی ہے اس میں کیا 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 لاب آمدردہ کو بھی لائے تو تب ساہی بگوست کے ساتھ کوئی سوال یا کوئی دکت ہے کوئی سوال نہیں رہیں گے کہ ہنگامہ کریں کہ وہ بتائیں کہ سرکار بہتر کام نہیں کر رہے گے جی اور اب اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد سمازوادی پارٹی سرکار کے دوران ہوئے گھومتی ریور فرنٹ گھوٹالے میں سی بی آئی کے علاوہ پریوٹن ندرشالے کے بھی جانچ تیج کر دی ہے سوتروں کے مطابق ای ڈی اب ریور فرنٹ پریوجناوں سے جڑے انجینئر اور کام کرنے والے ٹھیکے داروں پر سکنجا کسے گی ہچائی ہواک کی قریب چار سو سات کرون روپے کی لاغت سے گھومتی ریور چین لائی جیشن پوجیکٹ اور گھومتی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پوجیکٹ میں انیمتائیں اور عوید گرتویدیاں سامنے آنے پر کیس درج کیا گیا تھا اب اسی سے جڑے تین درجن لوگوں کو ای ڈی نے طلب کر لیا ہے بتا دیں کہ اس وقت سچائی منتری شیوپال یادو تھے اس خور پر ہمارے ساتھ موجود ہے ای ڈی نے لگاتار کاروائیوں میں جھٹی ہوئی ہے اور ای ڈی اس پر کاروائی کر رہی ہے جیسے کہ گرفتاریاں بھی چل رہی ہیں اس میں شیوپال یادو اس میں سچائی منتری تھے اب کیا لگتا آپ کو کیا شیوپال یادو بھی اس کے گھیرے میں آ سکتے ہیں دیکھیں امانی جو ہے گومتی ریوٹ فنڈ کے گھوٹالوں کی جات اس سے میں چل چکی ہے سرکار پورا من بنا چکی ہے کہ اب اس گھوٹالے کے جو انجام دینے والے ہیں ان پر سکنجا کسا جائے ابھی ای ڈی نے کل تین درجن لوگوں کو نوٹیس بھی دیا ان میں گرفتاری بھی کرائی ہے اور جو مکھ سچائی بھی ہنتا روپ سنگھ یادو تھے ان کی جو قریبی تھے جو قریبی ٹھیکردار ان کے بڑھائے جاتے تھے جن کی وجہ سے ان ٹھیکرداروں کو اس کا جمعہ دیا گیا تھا ان کو پوستاز کے لیے بھولا رہی ہے اور آپ کو بتا دے کہ سی بی آئی نے اجازت دی مانگی ہے کہ تتکالین سچائی منتری سریپال سنگھ یادو جو ہے ان سے پوستاز کے لیے سرکار سے ساسن سرنومتی مانگی ہے اور اس میں جو مکھے سچیو تھے آلوک رنجن اور دیپک سنگلا تو سچائی منتری سریپال سنگھ یادو کے علاوہ دو آلہ آدھیکاری جو مکھے سچیو آلوک رنجن اور دیپک سنگلا تھے ان پر یہ جو سی پی آئی کا سکنجا جو ہے وہ کستا چلا جا رہا ہے سی بی آئی نے ساسن سرنومتی مانگی ہے ان دو پوستاز کے لیے اب پوستاز کے بات جو ہے اس سکائی پرتے کھلتی اب ملیں گی منیس بیویک روپ سنگھ یادو کا نام اس میں کافی پرمکتہ سے آئے تھا اس کے بعد جو اس میں انجینئر اور ٹھکے دار لگے تھے ان کو بھی کافی ایڈی نے گرفتاری پتا کیے تھے اور اس کے بعد جو ہے جو لائٹیں اس میں لگی کی تھی یہ بھی بڑے گھوٹالوں میں آئی تھی کروڑوں کی لائٹیں تھی اور بہت انکم دام میں اس کو جو ہے ان لوگوں نے دکھایا تھا تو فیلال کلناک بک کیا لگتا ہے کیا اس ستیاں بن رہی ہیں اب یہ کیا یہ فائل اب کھل کے ہی مانے گی دیکھئے ایڈی نے ان کے داروں کو بیلنس سیٹ سے لے کے ساری جو کاغجیے جو ڈاکومنٹ ہے ان کو لے کر طلب کرنے کو کہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آروپ لگا ہوا ہے ان لوگوں پہ کہ 95% راہ سی خرش کر دی گئی لیکن ریو فرن پہ 60% کا بھی کام نہیں ہو پایا تھا تو یہ بڑا آروپ ہے کہ اگر پرچانبے پرشت یعنی لگ بخ پوری راہ سکھرش کر دانے کے بعد اگر آدھے سے تھوڑا تر زیادہ کام ہوا ہے تو ایک بڑے گھوٹالے کی طرف یہی سارا کرتا ہے جس کے جات میں ایڈی اور سی بی آئی لگ گئی ہے منیس میں آپ کو بتا دوں کہ گھومتی رو انپونٹ پہ جب سرکار بنی تھی بھاچپا کی تو اتر پردیش کے مکہ منتری تتکالی مکہ منتری جب پہلی بار ستہ میں آئے تھے تو سی بی آئی جارج کی انہوں نے سرکار سے مانگ کی تھی اور سرکار سے سیباریز کی تھی اس کے بعد سرکار نے سی بی آئی کو یہ کیس ٹاپ دیا گیا تھا تو سب سے پہلی اف آئی دو جان دو جاندی دو جاندی سترہ جون میں ہوئی تھی اس کے بعد ایک ابھی ساتھی از ینتہ تھے سی جائی باک کے انہوں نے اف آئی آئی تھی اور جو الہاباد ہائی کورٹ کے جو نیائی مورتی جو سیوانی وطرائی مورجی تھے ان کے عدیشتہ میں ایک کمیٹی بیٹی تھی اور جان چی گئی تھی جاندی دو سی بھی پائے گئے تھے اس کے بعد دوبارہ سی بی آئی نے تیس نومبر دو جاند سترہ کو جو ہے ایک نیا مقدمہ دائر کیا اور وہ جو مقدمہ ہے آگے بڑھتے چلا جا رہا ہے اس سمیں سی بی آئی جو احساسن سے انواتی مانگی ہے کہ سیوپال یادو اور جو عالی عدیقاریوں کے میں بات کر رہا ہوں جس میں مکہ سچیو آلو کرنجو اور دیپا سنگلہ ان لوگوں سے پوستات کے لیے بلائے جائے اور اسے پوستات کے بعد کئی پرکار کی پڑھتے کھلیں گی کہ یہ گھوٹا عالی کتنا بڑا گھوٹا عالی تھا ساری چیزیں اس میں سامنے آئے گی منیز بیویک سی بی آئی کے بعد اب ای ڈی بھی ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے کیا مسئلے پر ای ڈی کو کوئی سراغ ملا ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ جب سے سیوپال یادو اکھلے شادو کے کھیمے میں گئے ہیں اس کے بعد سے ریورنٹ فرنٹ معاملہ کو زیادہ ہی ٹور پکڑتا نظر آ رہا ہے کیا کہیں گے جی منیز بلکل صحیح بات گئی آپ نے کی جب 17 میں یہ معاملہ جو ہے یوگیاتی اتنا دکھوستی بی آئی جاج کی سیبارنس کی تھی تو ابھی کچھ سمیں پہلے تک تو ایسا لگا جا رہا تھا ان کی سرچہ بیہستہ کو ڈیموٹ کیا گیا اس کے بعد سے بانگلہ کھانے لے کرنے کی قواہد رہی تو ایسا انمال لگایا جا رہا تھا کہ جو ہے سی بی آئی جلد ہی ان کے پاس سکنجا کسے گی ابھی سی بی آئی نے ساسن سے انمتی مانگی ہے ساسن اس کو انمتی دے گا تو اس طرح کی چیزیں جو ہے اس سمیں چل لہی ہیں اور اگر ایڈی کی بات کریں ایڈی نے کلیب تین درجن لوگوں کو ٹھیکی دار ہے ان کو طلب کیا ہے ان کو بیلین سیٹ لے کے آنوں کو کہا ہے اور جتنے بھی جاروری ڈاکومنٹ ہے جو اس ریو فرنڈ سے جروری میں سے جتنے بھی کاغاز ہے جاروری ڈاکومنٹ ہے ان سب کو لے کے آنے کہا گیا ان سب ڈاکومنٹ کو طلب کیا گیا اور ایڈی جو ہے وہ ایک بستی جاچ میں سروح سے اس پہ جھوٹ گئی ہے تو سکنجا جو ہے سماجبادی پارٹی کے پور جو سیچائی منتری تتکالی سیچائی منتری تیشیو پالیا دو اور دو آلہ آدھیکاریوں پر کستا نظر آ رہا ہے فیلال اب یہ ریو فرنڈ ماملہ دکھنے والا نہیں ہے اور سبہ کارکال میں جو اس کا نرمار ہوگا اس سے اب پڑتے دیرے دیرے کھلیں گی اور تصویر سامنے آئے گی یہ آئے گی ہے فیلال ویویک اس قبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت تنیوارہ مطلوں میں سری کشن جن بھومی پریسر اس تر شاہی ادگاہ مجید کی اور جانے کی کوشش کر رہے ہندو ماہ سوا کے آگرہ پرواری سورپ شرما کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مجید میں لڈو گوپال کا جلاب شیخ اور حنمال چالسہ کا پارٹ کرنے کی ہندو ماہ سوا کی گوشنا کے بعد پولیس الٹ پڑتی اکیل بھارت ہندو مہا سوا دوارہ شاہی ادگاہ مجید میں لڈو گوپال کا جلاب شیخ اور حنمال چالسہ کا پارٹ کرنے کی گوشنا کو دیکھتے ہوئے چپے چپے پر چوکسی بڑھا دی گئی ہے اس قبر پر ہمارے ساتھ گورو موجود ہیں گورو اس پورے واقعے میں اب محطروں میں اس وقت سرکشا کو لے کر کیا انتظام کیے گئے ہیں مہنیز مہتھرا کی بات کریں ہدھا کی بات کریں کاسی کی بات کریں ہمارے دیش کے وہ ادھاد میں جہاں پر ہمیزہ سرکشا کی انتظام جو بہتر ہوتے ہیں کیونکہ سمائے سمائے پر یہاں پر سلانی بھی آتے رہتے ہیں بڑے بڑے یہاں پر کارکم بھی ہوتے ہیں اس کے لئے ہندو کے ادھاد میں کینڈ بھی یہاں پر ہے ہاتھا کینڈ یہاں پر ہے کیونکہ یہاں پر بھگوان رام کی جنم بھومی ہے اس کے لئے بہترہ کے بات کریں سری کسیل کی جنم بھومی ہے اور چونکہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جو جانکاری ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ادھگایا بنی ہیں کس جنم بھومی کے بغل میں اسی ادھگایا کے لیچے بھگوان سری کسیل گرب کر رہا ہے اور اسی گربوں کو تھوڑ کر یہاں پر مسجد بنائی گئی جس کو لے کہ تمام طرح کی چرچہ ہوتی رہتی ہے معاملہ کوٹ میں بھی ہے اور تمام طرح کے یہاں پر یاچکاہ بھی داخل کی گئی تھی معاملہ چلتا رہتا ہے اور سمیہ سمیہ پر بیان بھی آتے رہتے ہیں اور سمیہ سمیہ پر مانیس اس پر آدھیتی بھی ہوتی رہتی ہے اور سمیہ سمیہ پر ایک اعلی طرح کا محل بنانے کا پریاز بھی کہہ جاتا جیسا کہ آج کہا گیا کہ گرب گرہ مندر انہی کا ہے اور اسی کو ٹھول کے ساہید گئے وہاں مزیر بنائی گیتی وہاں پر جائیں گے اور لڑڈو گوپل کا ابھیسید بھی جلابیسید بھی کریں گے اور ساتھ ہزار وہاں پر حرمان چلتے سے پاڑی پلیں گے اس کو لے کر سرکار چرم پرساسن سکتے میں آیا وہاں پر پوری کربائی کرتے ہوئے وہاں پر چپپے چپپے پولیس تیلات کی گئی اور لوگوں کو جانے سے روکا گیا ساتھ اچھا تو سورف سرما ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا اس سے علاوہ جو ہندو بھاری سنکتن کے ان لوگ ہیں ان کی گھروں میں نیزرمنٹ کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی سرکار یا کوئی بھی پرساسن یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی سانتی بیوستہ کناب ہو اگر دیش میں سانتی بیوستہ لاغو ہے سانتی بیوستہ چل رہی ہے تو سانتی بیوستہ کو مضبوط رکھے رہنا سانتی بیوستہ بھنگ نہ کنے دینا ان کی جمعیداری ہو یہاں پر اگر کوئی ترے اس طرح اعلان کرتا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے اور تمام طرح کی باتیں اس کو لے کا ضرور ہوتی رہتی ہے پہ جب تک فیصلہ نہیں آئے گا جب تک فیصلہ نہیں جائے جب تک ماملہ سنگیان میں نہیں آئے گا تب تک اس پر اگر آپ جلابی سے کی بات کریں گے ہرمانچار سے کی بات کریں گے تو سرکار آپ کے قلعہ پوری یہاں پر کاربائی کی پر ساتھن نے وہاں پر کاربائی کیا جیسا کہ وہاں پر جو مسئلہ کے اپر پوری تک دیچھا کے مارتن پیکاس نے کہا بھی کہ ہم نے جو ہندواری سنگٹن کے جو نیتہ ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے سورکھرما کو ان کو حضاست میں رکھا گیا ہے ساتھی ساتھ جو آنے لوگ ہیں ان کی گھروں میں ان کو نیرمند کر دیا گیا ہے چپے چپے پوری سے درار کر دی گئی ہے کئی سے بھی کوئی وہاں گھر گھر کے پاس نہ جا پائے گھروں ایسا کیوں ہے کہ ان سنگٹنوں کو کیا اعتراض ہوتا ہے کہ کبھی آگرہ میں جا کر یہ عید نماز پڑھتے ہیں اور کبھی عید گاہ میں جا کر حنمال چالسہ اس کی بات ہونے لگتی ہے یہ سنگٹن آخر یہ آپسی جو بھائی چارہ یہ سوہارد ہے اس کو بھگارنے کی اس پر منشاہ کیا ہو ہوتا ہے یا پھر خالی اپدروی سوچ کا نتیجہ آئے گی دیمائی اپدروی سوچ تو یہاں نہیں بولے دھار میں سوچ بول سکتے ہو دھارے بات سے اپنی بات کہنا آئی ہماری جیس پہ سوطان تک آدھیکار ہے حالانکہ اس طرح سے جب تک ہوئی معاملہ سنگٹن میں نہ ہو یہاں پر ہمیں دیکھا ہے بڑے بڑے معاملے چار سو سنتانویں سال پرانا معاملہ تھا رام مندر کا واؤ بابری کا اس پر ہمیں دیکھا کہ اس طرح سے فیصلہ آیا تھا اس کے بار وہاں پر رام مندر شروع ہو چکا ہے تو تمام بڑے بڑے معاملے اس کے لئے ہم کو غبھلانا نہیں ہے نہ ہم کو کٹاش کرنا ہے نہ اس کے علاوہ ہم کو کوئی پدرو کرنا ہے نہ ہم آپ حنوان چاریسا رہن جلابی سے کی بات کرنی ہے اگر کوئی معاملہ ہے اگر آپ سنتوشتے نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ گر گرہ مندر ہے وہاں پر تھوڑکا مسجد بنائے گئی تھی تو اب آدھار کی ساتھ میں جائے آدھار جو فیصلہ لے گی یاچکہ داخل کر سکتے ہیں یہ آپ کو ادھکار ہے یہاں ادھکار آپ کو سمبران لیتا ہے پر اس طرح سے بات کرنا کہ ہم وہاں مسجد پڑھیں گے مسجد میں وہاں پر ہم حرمان چاریسے پاٹ کریں جلابی سے کریں کہیں نہیں کہیں یہ میک حال سے سامجھ سوہارد کو بیگارنے کی کوشش ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں تو جو آگرا اور مسجد نگر پہ گھاری ہیں وہاں کے ہندوما سوا کے سورا سرما ان کو گرفتار کر لیا گیا اس کے لئے جو ان کی ہندو سوا کے سنگٹن کے لوگ ہیں وہ ہندو سنگٹن کے لوگ ہیں ان کی گھروں میں ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے پولیس باہر پر لگا دی گئی ہے کہ کہیں سے بھی وہاں پہ پہ اس طرح کی وہاں پہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا وہ نہ ہو پا ہے کہ سامجھ سوہار بنا رکھنا بہت آبست ہے آپ نے سرکتا ہے یہاں پر سب یوستہ ہے یہاں پر لاغو ہے یہاں پر اگر آپ کو کسی واس سے سنٹو سنیے تو اس کے لئے آپ نے آلے کی سران لے سکتے اور یہاں پر جو سرکتا ہے کہ ہنمانچان سے پارٹ کریں گے یہ جو سرکتا ہے کہیں نہیں کہیں یہ سامجھنا کے خلاف بھی ہو سرکتا ہے آپ کی دھارمیں مانتا ہے اس مانتا کے لئے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں گرات ہوئا ہے وہاں پر اس طرح کی گئی ہے کہ وہاں پر منڈ تلوہ کے مسجد بنائے گی اس کے آوازہ کے سر نیچے اڈاٹ اس میں سنگیال لے گی اور پھر اس میں فیصلہ آئے گا آدمیر سمجھ میں کیا ہوتا ہے وہ پاس بتایا گا پھرال میرا ماننا یہ ہے کہ جب مسلموں چاہے ہندو ہوں سبھی لوگوں کو یہاں پر سادی سامجھ سوہار بنا رکھنا چاہیے اور اس طرح کی بیان دینے سے اس طرح کی کاربائی کرنے سے اس طرح سے سوچنے کی اس طرح کی کاربائی نہ ہو اس طرح کی بیان نہ دیے جائے اس طرح کی کام کرنے کے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دیس کے سامجھ سوہار دے وہ اس میں خراب ہو سکتا ہے جی بلکل بلکل گھراؤو اس خبر پر جوڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دانے بار لیکن پور کھیری جیلے کے ٹکونیا میں ہوئی ہنسا میں مخ آروپی کیندری گرہ راجمنتری اجائے مشرہ ٹینی کے بیٹے آشش اور مونو کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں ایڈی جی کوٹ نے آشش مشرہ سمیت تیرہ آروپیوں پر آروپ تیہ کر دیے ہیں بتا دیں کی آروپیوں کی دھارہ ایک سو ستالیس ایک سو اٹالیس ایک سو چاس اور تین سو چھبیس سمیت کئی گمبی دھارہیں لگائی گئی ہیں دراصل لکھین پور کھیری جلے میں تین اکٹوبر دوزار اکیس کو نئے کشی قانون کے ویرود میں کسان سڑک پر اتر آئے تھے آروپی کی کینڈری منتری اور اسطحانی سانسد اجائے مشرہ کے بیٹے آشش مشرہ نے ویرود کر رہے کسانوں پر گالی چڑھا دی تھی اس کے بعد حنصہ ہوئی تھی اس حنصہ میں چار کسانوں سمیت کل آٹھ لوگ کی موت ہو گئی تھی اس خبر پر ہمارے ساتھ سمیت آتا سوہانی جڑی ہیں یہ پورا معاملہ کیا ہے جیسا کہ گالی چڑھانے کا معاملہ آئے تھا جب کسان آندولن کر رہے تھے اس کو لے کر ایک سوچی سمجھ سادس کے تحت ساید تھوڑ تھی اور وہ تھوڑ کسانوں پر چڑھا دی گئی تھی کسان دھرنا کرتے جا رہے تھے پیچھے تھوڑ چڑھا دی گئی تھی اور آٹھ لوگ کیس میں موت ہو گئی تھی جی منی سب کو بتا دے جی بتائیے جی منی سب کو پورا معاملہ یہ بتا دے یہ معاملہ اتر پردیس کے لکھین پور کھیری کے 3 اکٹوبر 2021 کے جو ہمارے پردرشن ہوا تھا جو کسان ہمارے دیس میں جو کسان کے لیے تین نئے کرشی کانون جو لاغو ہوا تھا اسی پردرشن میں جو کسان اپنی پردرشن کر رہے تھے اور اس میں جو راج گری منتری جو آجے مشرا وہ بھی سامل ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کے بیٹے جو آشش مشرا ٹینی وہ بھی سامل ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے جو دوست تھے کافی وہ بھی تیرہ جو بھی وہ سامل ہوئے اور ان پہ یہ بھی عاروپ لگایا گیا کہ وہ اس پہ اپنی جو تھار گاڑی وہ چڑھا دیئے تھے جس میں کی چار کسان ایک ڈرائیبر اور ایک پترکار اور دو بھاسپا کریا کرتا سمیت آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی جس کے تحت آشش مشرا اور ان کے سمیت جو دوست تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا تھا جس سے آجے مشرا کا ساتھ کہنا تھا کہ اس معاملے میں ان کے بیٹے جو آسیس مشرا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن کوٹ نے پورے سبوت کو دیکھتے ہوئے ان کو ہراسط میں لیا اور جب آجے مشرا نے یہ یاچکا داکھل کی کہ ان کے بیٹے کا کوئی یا اس میں ہاتھ نہیں ہے تو یوپی چناؤ کے بعد ان کے بیٹے کو ہراسط جو ان کو جمانت مل گئی تھی لیکن پھر بھی پورے سبوتوں کو کٹھا دیکھتے ہوئے الہاباد ہائی کوٹ نے ان کی یاچکا خارج کر دی اور آج جب آجے مشرا نے یاچکا لگائی تھی کہ ان کے بیٹے کا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن آج ان کو ایک بڑا جھٹکا ملا ہے یاچکا کو خارج کر دیا گیا ہے جو کہ کوٹ نے دیا تھا کہ 6 دی سمبر کو اس پہ کاروائی ہوگی اور آج سب سے بڑا جھٹکا اجے مشرا کو لگا ہے کہ ان کے بیٹے کو جو یاچکا کہتے ہوگا خارج کر دیا گیا ہے ساتھ ہی ان کے جو آروپ ہے وہ بھی سابط کر دیا گیا ہے ان کے بیٹے سمیت اور تیرہ جو آروپی تھی ان کو آروپ سابط کر دیا گیا ہے ساتھ میں جو کوٹ ہے وہ بھی جو 16 دی سمبر کو کہا گیا ہے کہ جو وہاں کے جو وہ ہوں گے دلیل جو ہوں گے اس کو بھی سابط پیس کیا جائے گا اور ان کے گواہوں کو بھی یاچکا کیا جائے گا ساتھ طور پر یہ بھی جو کوٹ کا یہ بھی ڈر ہے کہ جو آجیں مشرا کا راجنیتک میں اتنا ہاتھ ہے تو وہ بچانے کے جرور کوسیز کریں گے جسے جو کوٹ ہے ان پر سکت سکت کروائی کر کے اس پر نگرانی رکھنے کے لیے جو پنجاب ہریانہ کے پورب نادیس راکیس مشرا جینے ان کو اس پر نیوکٹ کیا گیا ہے اور اس پر جلد سے جلد ان کے سبوتوں کو اور ان کے جو گواہ ہیں ان کو سرکشت رکھنے کے لیے آدیس دیا گیا ہے سوانی آپ کو کیا لگتا ہے بیٹے پر آروپتا ہے ہونے سے پیتا عجائی مشکی راجنیتی پر کیا اثر پڑنے والا ہے اس پر اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ ساف طور پر دیکھا ہے جو کشان ہے وہ ہمارے جو دیش کے سب سے بڑے ہیں اور وہ اپنی پردرشن کے لیے جا رہے تھے جبکہ ان کا پورا سبوت وہاں کے جو گواہ ہے ان کو بھی ساف طور پر کہنا ہے کہ جو آسیش مشرا ان کے سمیت جو ساتھی تھے انہوں نے گاری چلائی اور اس پر چار کشان آٹھ لوگوں اس پر موت ہو گئی تھی اور ساتھی ان پر جو دھارہ ہیں اس پر جو آروپ تیہ ہوا ہے وہ دو سو ایک کے تحت آروپ تیہ ہوا ہے وہی جو برین سکلا ہے وہ بھارتی دن کی بیدان پر بتایا گیا ہے کہ ان کی جو آروپ ہے وہ سہی اور دو سو ایک کے تحت ان پر آروپ کو تیہ کیا گیا ہے اور اس میں آشیش مشرا کے ساتھ انکیت داس ناندن شنگ بسیس اصتھ پرکاس تیر پارٹی سمیت کئی ایسی جو آروپی ان کو تیہ کر رہے لیکن اس پر جو آجے مشرا پہ ہے کافی پر بھار پڑ سکتا ہے اس لئے وہ بچانے کے کہتو یاچکا اپنا داکل کر رہے لیکن ان کا یاچکا خارج کر دیا گا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس پر جرور کوسز کریں گے کہ ان کے بیٹے کو اس پر بچایا جائے لیکن جو ثبوت ہے وہاں کے جو گواہ ہے وہ نہیں مٹا سکتے اور اسی لئے علیہ آباد ہائی کورٹ نے اس پر سکت سکت نگرانی رکھنے کے لیے اس پر الگ سے جو نایدی سے ان کو نفت کیا جا رہا ہے سوانیہ آپ کیا لگتا ہے کہ اجے مشرا کو لے کر ایک بار پھر ان کو ہٹانے کی مانگ تیز ہو سکتی ہے بلکل اس پر منیس ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو کانڈ ہوا ہے یہ ابھی تین اکٹوبر سے لے اس پر علیہ آباد ہائی کورٹ نے بہت ہی سکتی سے کروائی کر رہی ہے اور اس پر ہر ثبوت جو ہے وہ پورا ایویڈنس ہے وہاں کے جو گواہ ہیں وہ پورا ہے تو اس کے لیے جو وہاں کے لوگ ہیں پردیس کے جو لے گئے وہ پورا اس پر کر رہے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے کیونکہ یہ پورا ناینصافی ہے جو بھی وہ کیے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اگر ثبوت نہیں رہتا لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی گواہ دے رہے ہیں اپنی ثبوتیں ہی کٹھا کر رہے ہیں تو صاحب طور پر سے ان کو ہٹا جانے کی مانگ تو کی جائے گا کہ جنتہ صاحب طور پر ہٹا جانے کی مانگ کر رہی ہے سوانی دوہزار چوبیس کو لے کر بہت پر اس پر کیا سٹینڈ لے سکتی کیا وہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے گی یا پھر اس سے پلہ جھاڑے گی مانی صاحب کو بتا دے کہ دوہزار چوبیس اس بار ایک بہت بڑا چنان ہے اور ابھی سے جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس کو لے کر تیاری کر رہی ہے چاہے اپ چنان ہو چاہے نگر نکاہ چنان ہو تو وہ نہیں چاہے گی کہ ہماری جو چھبی ہو آگے جگہ کر کیونکہ ہماری دیش کے جو کسان ہے وہ ایک الگ نظرے سے دیکھا جاتا ہے اور ان کا یہ ماملہ ہے تو بھاجپا جرور چاہے گی کہ ان کو الگ کیا جائے کیونکہ بھاجپا اپنے جو پرتیاسی ہوتے ہیں وہ بہت ہی دیکھ کے کرتے ہیں اور ان کا جو چنان آنے انہ دوہزار چوبیس کا بہت ہی ایک مہتپور مانا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں بھاجپا سرکار ان پر جرور سوچے گی اور ان پر جو بھی ہوگا کروائی کرنے کے لیے یہ ہٹ آنے کی مانگ جرور کرے گی جی آسوانی بھاجپا اپنے چنان کو لے کر کوئی بھی چنان ہو اس کو لے کر بڑی سنجدگی سے چنان لڑتی ہے وہ کہیں بھی نہیں چاہے گی کہ اس کے اوپر کوئی بھی آروپ پٹی آروپ لگ پائے فلال سوانی اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے والی جی بالکل فلال چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار